آدھا نمسکر جناب دیپک بدکی نے مجھے اپنے افسانوں کا مجموعہ جڑوں کی تلاش بڑے خلوص سے بھیڑا ہے دیپک بدکی صاحب بڑے عظیم افسانہ نگاہ رہے ہیں اردو میں آج ان کی طرح لکھنے والے کم ہی رہ گئے ہیں میں آپ کو آج سنا رہا ہوں ان کا ایک افسانہ انوان ہے بیوی نہیں باندھی چاہیے بیوی نہیں باندھی چاہیے اس کی ہونے والی ساس شکیلہ بیگم اس سے پوچھنے لگی بیٹی یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ تم نے عالی تعلیم حاصل کر لیے مگر ہم تو شریف لوگ ہیں ہماری لڑکیاں نوکری نہیں کرتی میرا بیٹا نہیں چاہے گا کہ تم نوکری کر لو جب میرا بیوی دونوں نوکری کر لیتے ہیں تو گھر برباد ہوتا ہے فرزانہ یہ باتیں سن کر آسوان سے زمین بلگر پڑی وہ سوچنے لگی یہ کیوں کر ہو سکتا ہے میں نے اتنی محنت کر کے ایم بی اے کے ڈگری حاصل کر لی ہے کیا میں نے زندگی پر اتنی محنت اس لیے کی تھی کہ سسرال میں دن بھر برطان محنت تھی پڑھوں لیکن موقع کی نذاکت کو سمجھ کر اس نے اپنے لب سی لی ہے اس کے بدلے اس کی ماں نعیمہ اختر گویا ہوئی بیٹیا نے ایم بی اے مکمل کر لی آئے کالج میں اس کی تیسری پوزیشن آئی ہے کالجی میں کیمپس سیلیکشن ہو چکے پس اب آرڈر ملنے کی دیر ہے شادی کے بعد اس کے سفزار والوں کی جو مرضی ہوگی وہ ایسا ہی کرے گی بیٹی ماں کو ٹکر ٹکر دیکھنے لگی جی میں آئی کہ اسی وقت تردید کر دے مگر اخلاق کا پاس رہا اس لیے چپچاک سنتی رہی فرزانہ کو اپنی نمائش کا یہ پہلا تجربہ تھا اس لیے کوئی در بھی رہی تھی کچھ شرم و حیاء کا بھی پاس تھا اور کچھ جھجک بھی رہی تھی شادی بیعہ کے معاملوں میں لڑکیوں کی نمائشی پریٹ کے بارے میں اس نے پہلے ہی بہت کچھ سن رکھا تھا مگر ایسی حالت ہوگی اس کا اندازہ نہ تھا ہونے والی سسرال کے تین افراد اس کو دیکھنے کے لیے اور پرکھنے کے لیے آئے تھے لڑکے کا باپ حشمت علی ماں شکیلہ بیگم اور چھوٹی بہن نکھت ان کے علاوہ خود لڑکا یاسین احمد بھی ساتھ تھا وہ سبھی فرزانہ کو آنکھوں ہی آنکھوں میں تول رہے تھے یاسین احمد کنکھیوں سے اس کا خموچم پرکھ رہا تھا باقی باتیں تو اس نے گھر والوں پر چھوٹ رکھی تھی شکیلہ بیگم جب سے آئی تھی فرزانہ پر ٹک ٹکی لگائے بیٹھی تھی اس کی جسمانی حرکتوں کو بغور دیکھ رہی تھی جبکہ باپ ہونے والی بہو کے گفتار پر فوکس کر رہا تھا ادھر یاسین احمد کی چھوٹی بہن نکھت اس کی جمالیاتی حص اور ذوق کا اندازہ لگا رہی تھی ہر ایک اپنے اپنے زاویے سے فرزانہ کو کسوٹی پر جانچ رہا تھا شکیلہ بیگم پوری طرح مطمئن نہیں ہوئی اس لیے فرزانہ کو اپنے ساتھ دوسرے کمرے میں لے گئی تاکہ ٹھوک بجا کے پرک لیں کہ کہیں گونگی بہری لنگڑی لولی تو نہیں ہیں باہیں اور ٹانگیں درست ہیں یا نہیں اور جسم کا ہر انگ سالم اور ثابت ہے یا نہیں فرزانہ کو عجیب سی بیچینی ہو رہی تھی دوسرے کمرے میں شکیلہ بیگم نے بہت سارے سوالات پوچھ لیا اور فرزانہ کسی ہچ کچاہت کے بغیر جواب دیتی رہی جب شکیلہ بیگم کو پوری طرح اتمنان ہوا تو دونوں ڈرائنگ روم میں واپس آ کر بیٹھ گئیں ادھر اس کے ہونے والے سسور اور والد آپس میں مہوے گفتگو تھے حشمت علی نے اپنے کندوں کو جھٹک کر بڑے فخر سے بتایا یاسین بی ٹی ایس کمپنی میں ساٹھ ہزار روپے مہوار پاتا ہے آج کل ساکیت دہلی میں کرائے کے مکان میں اکیلا رہتے ہیں ویسے اللہ کا دیا ہوا میرے پاس بہت کچھ ہے حسنپور میں عاموں کے دو باغات ہیں سہارنپور کے اردگرد کئی جگہ زمینیں ہیں جن میں ایک کی کاشت ہوتی ہے ایک آلیشان کوٹھی بھی ہے جو میری اپنی ہے اور جسا کوئی شریک نہیں میں خود انشورنس ایجنٹ ہوں اور سارا علاقہ مجھے جانتا ہے ایک بیٹا ہے اور دو بیٹیاں ایک ہی آسین سے بڑی ہے جس کی شادی ہو چکی ہے دوسری یہ نکت ہے شادی کر کے گھر چلی جائے گی زیادہ بڑی ساملی نہیں ہے حشمت علی کو اجمنہ ہوا کہ یوں اس نے کافی دھونس جمائی پھر لڑکی کے باپ کے رد عمل کا انتظار کرنے لگا فردانہ پہلی بار اس تماشے کا مرکز بنی ہوئی تھی وہ اپنے کانوں کو کنوتیاں بنائے ہوئے تھی جہر سے کوئی آواز آتی جلدی سے اپنا سر اس جانب پھیر لیتی اور پوری بات سننے کی کوشش کرتی ادھر والد اور ہونے والے سوسر کے درمیان کیا باتیں ہو رہی ہیں اور ادھر ماں اور ہونے والی ساس کے بیچ کیا کفتگو ہو رہی ہے اس کے دل میں ایک توفان سا اٹھ رہا تھا فردانہ کی ماں نے ڈائننگ ٹیبل پر چائے اور ناشتے کا سارا سامان رکھ دیا اور سب کو ڈائننگ ٹیبل پر آنے کی دعوت دی فردانہ تو اپنے ہی عالم میں کھوئی ہوئی تھی اس کو بہت دن یاد آ رہا تھا جب کالیج میں کیمپس سیلیکشن ہو رہا تھا دو ملٹی نیشنل کمپنیوں نے اسے جوائن کرنے کا آفر دیا تھا اور پھر بہت سوچ سمجھ کر اس نے ایک کمپنی کو چن لیا تھا کمپنی نے اسے ایک لاکھ روپے مہوار تنخوا دینے کی آفر کی تھی شروعات میں ایک ایم بی اے کے لیے یہ پیکش کافی ہوتا ہے اس کے ارمانوں کے جسے پر لگ گئے تھے سوچتی رہی کہ دو تین سال تجربہ حاصل کر کے یا تو اپنی کمپنی کھولوں گی یا پھر کسی اچھی ملٹی نیشنل کمپنی میں درخواست دے کر امریکہ چلی جاؤں گی اب تو آئے روز عورتیں بڑی بڑی کمپنیوں کی چیف ایگزیکیٹیو بن رہی ہیں ان میں کوئی سرخا کے پر تھوڑی ہی لگے ہوئے ہیں اس دن سے وہ نئے نئے خواب دیکھتی رہی اور اس کی اڑانے آسمان میں نئے افق تلاشنے لگی ہونے والی ساس کی باتیں سن کر اس کا دل دھک سے ہو گیا سامنے لڑکا مبھوط سا خاموش بیٹھا ہوا تھا نہ ہوں کر رہا تھا اور نہ ہاں یا تو اس نے اپنے خیالات کا اظہار پہلے ہی اپنے والدین سے کر لیا تھا یا پھر وہ ڈببو کی طرح والدین سے دبا ہوا تھا اور وہ جو فیصلہ کرتے وہی اس کو منظور تھا در ہی اثناء والدین کو خیال آیا کہ لڑکی اور لڑکی دونوں کو باہم گفتگو کرنے کا موقع فرام کیا جائے اس لئے دونوں دوسرے کمرے میں چلے گئے کمرے میں جاتے ہی لڑکے کی زبان چلنے لگی بیٹھتے ہی کہنے لگا میں چاہتا ہوں کہ تم کھل کر اپنی رائے دو اگر تم کو یہ شادی منظور نہ ہو تو ساف ساف بتا دو والدین کے دباؤں میں نہیں آنا فرزانہ کو دبی دبی سی ہسی آگئی کیونکہ والدین سے دراصل وہ نہیں دب رہی تھی بلکہ لڑکا خود دب رہا تھا اور کچھ بول ہی نہیں پا رہا تھا تاہم وہ چپ رہی یاسی نعمت پھر بول ہوتا دراصل میرے والدین مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں میرے بغیر جی نہیں سکتے ادھر پرابلم یہ ہے کہ میں تعلیم اور ملازمت کی وجہ سے گزشتہ کئی سال سے ان سے دور رہتا ہوں اس وقت میں خود دہلی میں نوکری کرتا ہوں وہ سہارنپور میں رہتے ہیں اب سوچتا ہوں کہ کیا کروں یا تو ان کو شہر لانا پڑے گا یا پھر مجھے ہی ان کے پاس جانا پڑے گا مگر وہاں کوئی دھنکی نوکری تو مل نہیں سکتی جی ہاں آپ صحیح کرماتے ہیں والدین کی دیکھ بھال کرنا تو بچوں کا فرض بنتا ہے وہ چاہے شہر میں ہو یا قصبے میں ہمارے ملک میں بوڑے بزرگوں کی دیکھ بھال کے لیے کوئی اور طریقہ بھی تو نہیں ہے ایک فیملی ہی تو ہوتی ہے جو بزرگوں کی دیکھ بھال کرنے کے قابل ہوتی ہے فرضانہ نے جواب دیا میں یہ سوچ رہا ہوں ساتھ رکھ سکوں گا اتنی ارجسمنٹ تو کرنا ہی پڑتی ہے مگر سوال یہ ہے کہ میں وہاں قصبے میں زیادہ دیر تو نہ رہ پاؤں گی مجھے کچھ ہی دنوں میں ملازمت کی آفر آنے والی ہے اس لیے مجھے نوکری کرنے کے لیے جانا ہی پڑے گا کہاں یہیں دہیلی میں میں نے دہیلی کا یہ آپشن دیا ہے کمپانی نے مجھے ایک لاکھ کا آفر دیا ہے مجھے یقین ہے کہ ایک دو سال میں میں دو ڈھائی لاکھ تک پہنچ جاؤں گی ورنہ یہ کمپانی چھوڑ کر دوسری جوائن کر لوں گی اس کے بعد میں امریکہ میں فائننس میں اس کے بعد میں امریکہ میں فائننس میں ایم بی اے کرنا چاہتی ہوں ایک سال کا کورس ہوتا ہے پھر واپس آ کر اپنی کمپانی یا کنسلٹنسی شروع کر لوں گی مگر میرے والدین کو اچھا نہیں لگے گا وہ عورتوں کی زیادہ تعلیم اور ملازمت کے خلاف ہیں وہ تو چاہتے ہیں کہ ان کی بہو گھرے لو قسم کی ہو اور گھر کو ٹھیک طرح سے سنبھالے یہ آپ کی منشاہ ہے یا آپ کے والدین کی سب ہی کی میں بھی چاہتا ہوں کہ میری بیوی گھر گرستی سنبھالے کب کو گھر میں بچے ہوں گے ان کی پر ورشت کون کرے گا اب تو فردانہ سے نہیں رہا گیا ترانت بول پڑی تو پھر آپ نے یہاں آنے کی زہمت کی اٹھائی مجھے لگتا ہے کہ آپ کو بیوی نہیں باندھی چاہیے کوئی انپڑھ گھرے دو لڑکی ڈھونڈ لیجیے مجھ سے شادی کرنے کا کیا تو کہے آپ نے میرا بائیو ڈیٹا تو پڑھ ہی لیا ہوگا میں نے انجینئرنگ میں تیسری پوزیشن حاصل کیے آرہ تعلیم پانے کے لیے راتوں کی نیند اور دن کا چینگ ہم آیا ہے میری اپنی آرز ہوئے ہیں اپنی اڑانے ہیں اور وہ میں کسی کے لیے قربان نہیں کر سکتی میں شادی کے بعد نوکری کر لوں گی اور ضرور کر لوں گی رہا بچوں کا سوال اس کی ابھی کوئی جلدی نہیں ہے جب وقت آئے گا اس کے بارے میں سوچا جائے گا جو لوگ نوکری کرتے ہیں کہ ان کے خلال میں بچے نہیں پلتے تو پھر یہ شادی نہیں ہو سکتی یاسین احمد نے تطعی طور پر اپنا فیصلہ سنایا فرزانہ نے بھی دو ٹوک جواب دیا کوئی ضروری نہیں ہے کہ شادی ہو جسے میری شرائط منظور ہوں گی میں اس سے شادی کر لوں گی میں ایسے لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہوں جو میری اڑان میں میری مدد کر سکے نہ کہ میرے پر کاٹ کے رکھ دے یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل آئی اس کے فوراں بات یاسین احمد بھی کمرے سے باہر آگیا فرزانہ کا مقالمہ سن کر وہ سکتے میں آ چکا تھا ایسے بول اس نے پہلی بار سنے تھے اور ایسی بول لڑکی کا سامنا اس نے پہلی بار کیا تھا پل بھر کو اس نے فرزانہ کی حمد دیکھ کر اور اس کا ویشن دیکھ کر اس پر پیار آیا تھا مگر دوسرے ہی لمحے اس کو اپنے والدین یاد آئے اور اس کی ساری جذباتیت کافور ہوگی والدین کے در کے سامنے وہ دبو بن جاتا کمرے سے نکل کر وہ سیدھا اپنے والد کے پاس چلا گیا اور ان سے مخاطب ہوا آپ مجھ چلیے اب دیر ہو رہی ہے یہ شادی نہیں ہو سکتی کیوں کیا ہوا وہ کہہ رہی ہے کہ میں شادی کے بعد نوکری کر رہوں گی میں نے گھر پر برطن ماجنے کے لیے تعلیم حاصل نہیں کیے گھر پر برطن ماجنے والی لڑکی چاہیے تو کوئی انپڑھ لڑکی ڈھونڈ لو اب والد کے سکتے میں آنے کی باری تھی سو اس کے حلق سے بھی کچھ نہ نکل سکا اٹھ کھڑا ہوا بیوی اور بیٹی کو بھی اٹھنے کے لیے اشارہ کیا بیٹا تو خیر پہلے سے تیار کھڑا تھا رسمی طور پر میزبان کا شکریہ آدھا کرتے ہوئے سب لوگ چلتے بنے تو یہ تھا دیپک گدھکی صاحب کا افتانہ بیوی نہیں باندھی چاہیے بیٹا